چینل سپر سکنگ نے آئی پیل دو جار اکیس میں پانچویں جیت درج کر لی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ سی ایس کے نے اپنے چھٹے مقابلے میں سنرائزر حیدرباد کو سات وکٹ سے ہرا دیا ہے بتا دیں آپ کو کہ جیت کے ساتھ ہی سی ایس کے کی ٹیم دس پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ ٹیول میں ٹاپ پر برقرار ہے دوسری اور یہ حیدرباد کی چھے میچوں میں پانچویں ہار تھی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ حیدرباد کی ٹیم سب سے نچلے پائیدان پر موجود ہے بتا دیں آپ کو کہ حیدرباد نے پہلے کھیلتے ہوئے تین وکٹ پر ایک سو اکتر رن بنائے جواب میں سی ایس کے نے لکشے کو ایک اٹھارہ دسمپلپ تین اوور میں تین وکٹ کھو کر ہی حاصل کر لیا بتا دیں کہ ویجیدہ ٹیم کی اور سے فاب جوپلیسز اور ریتراج گوائیکوارڈ نے ارد شتک لگائے بتا دیں آپ کو کہ لکشے کا پیشے کرنے اتری سی ایس کے کے فاب جوپلیسز اور ریتراج گوائیکوارڈ جنہوں نے شاندار پاری کھیلی بتا دیں آپ کو کہ فاب جوپلیسز نے چھپن رن بنائے تو وہیں گوائیکوارڈ نے پچھتر رنوں کی شاندار پاری کھیلی دونوں کے پاور پلے میں پچاس رن سے زیادہ بنا لیے تھے دونوں نے بتا دیں کہ پہلے وکٹ کے لیے تیرہ اوور میں ایک سو انتیس رنوں کی ساجداری بھی کی دونوں نے لگاتار تیسرے میچ میں پچاس سے زیادہ رن کی ساجداری کی بتا دیں کہ ریتراج کو لیکس پینر راشد خان نے پولٹ کیا اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ٹپلیسز نے لگاتار تیسرے میچ میں ارد شتک لگایا موین علی آٹھ گیند پر پندرہ رن بنا کر راشد خان کی گیند پر آؤٹ ہو گئے بتا دیں کہ تینوں وکٹ راشد خان کو ہی ملے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ان کے بعد میدان پر آئیس شریس رینہ اور رویندر جڑے جا انہوں نے انت میں باؤنڈریز لگا کر اپنی ٹیم کو یہ میچ جتا دیا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ رویندر جڑے جا نے انت میں وننگ فور لگا کر اپنی ٹیم کو یہ میچ دے دیا تھا بتا دیں کہ شریس رینہ نے سات رن بنائے وہیں آپ کو بتا دیں کہ رویندر جڑے جا نے سات ناباد رن بنائے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا سی ایس کے کا آگے آنے والے میچوں میں کیسا پتشن رہتا ہے اے این پی نیوز روم کی ریپورٹ